تو خدا کی قسم جناب عبراہیم کو قتل کر دیا جاتا اور ان کی والدہ کو بھی قتل کر دیا جاتا جناب عبراہیم کی والدہ نے عقل والا روح اختیار کیا اور عقل اس وقت یہ کہہ رہی تھی کہ اگر بچہ صاحب ہو گیا کہ یہاں آج بھی نئی ولادت ہے تو قتل کر دیا جائے گا لہذا بچے کو چھپا دینا ہی بہتر تھا یہ عقل والا روح تھا اور جب عقل پڑھ پی یہ پوچھ رہی تھی اس کی حفاظت کا سامان کون کرے گا اور اس کی ریزہ کا سامان کون کرے گا تو ماں آفتہ اللہ کے ساتھ پر بھروسہ یقین بنا رہا جا جو اسے پیدا کرنے والا ہے وہی معذر بھی کرے گا اور وہی اسے رسک پیشے گا تو جب عقل بڑھ جاتی ہے تو گار میں بھی رسک پیدا ہو جاتا ہے اور جب عقل ختم ہو جاتی ہے تو موت سامنے کھڑی ہوتی ہے دیانا توجہ آپ کو کرنا ہے ماں نے جذبات کو پیچھے کیا اور عقل کے دامن کو آگے پڑھایا اور جب عقل کی روشنی میں قدر اٹھایا تو خلا کی قصر تاریخ میں لکھتا ہے تاریخ بیان کر دیئے ماں چلی آئی اپنی بستی میں بچہ تو بھوکا تھا بچے کو تو خیزہ چکھئے جب خلاود عالم کی مارگاہ میں کام کیا جاتا ہے تو تاریخ نے دکھا اللہ نے جنب ایرائیم کے روحے میں دودھ کا چشمہ پیدا کر دیا اور اپنا اپنی بھر لیا گیتے تھے دیکھو جب اپنے بڑی ہوتی ہے تو ریسک کا دامن یوں ہے ریسک کا دامن جب اپنے بڑے مگر ہم جذبات میں آگے کام کرتے ہیں نہیں یہ ہماری شایعہ نشان نہیں ہے وہ میسم جس کے فضائل علی بیان کرتے ہوں وہ تو خورماتے سکتے ہیں اور میں دامنوں کی شایعہ نشان نہیں ہے میسم جس کے فضائل علی بیان کرتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ کون کس حالت میں زندگی گزارا یہ نہ سمجھے کہ کسی سے مطالب مجھے تو عقل کو عقل سے اپیل کرنی ہے خیمت کرنی ہے اپنے جوانوں کو بیدار کرنی ہے شاید جوانوں میں ایک طریقہ کام کے اپنے کا یہ بھی ہوتا ہے اگر کوئی خالی ہے کام نہیں کرتا تو اس کو احساس دلائیں کہ کام کی عظمت کیا ہے دوستوں کو بدلیں دوستوں کو نصیح کریں ایک جوان دوسرے جوان کو نصیح کریں اور یہ طریقہ بھی ہمیں کربلا کے جوانوں نے بلایا ہے کربلا کے جوان ایک دوسرے سے یہی کر رہے تھے جب تک زندہ رہیں گے مطال پر کوئی آنکھ نہ دے یہ کربلا کے جوان کر رہے تھے تو ایک جوان دوسرے جوان کی ناکامی پر ہتے نہیں ایک جوان دوسرے جوان کے کامیابی پر تو یہ سارے مستانات آپ کی نگاہ میں ہونے چاہیے متوجہ کرنا چاہیے اپنی عورتوں کو اپنی بی بیوں کو اپنی بہنوں کو اپنی ماں چونکہ اگر انہیں خوش رکھیں گے تو دودھ باقی زیادہ پیدا ہوتا ہے اور اگر یہ نہیں اپنے ٹینشن میں ڈا دیا تو انہیں ماں کے دودھ کو بچے کے شکم میں اترنے سے پہلے ہی زہر بنا دیا ہے سوچو کیا کر رہے ہو خدا کیا یہ دودھ بڑا قیمتی ہے سارے سائنٹسٹ نے مل کے یہ فیصلہ دیا یہ فیصلہ دیا یہ فیصلہ دیا کہ اگر ساری دنیا کے انہیں جی نہیں چھوڑ کے کسی کیپول نقص کر دی جائے تو باکہ دودھ کی منا پر دادت پیدا نہیں کر سکتے بھائی 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 اور ہم ٹینشن دے کے لکڑ جھگڑے کر کے تالے دے کے بے وقوق دوسرے دوسرے لفظ اسنے مال کر کے ماں کے دماغ کو خراب کر رہے ہیں جیسا ہمارا دماغ ہوتا جنا جاتا ہے ویسے ہی ہمارے ہاربونز کام نہ دیں تو ہم کتنی بڑی قداری کر رہے ہوتے ارے پوز رو